موسیقی ہم آج ہے الحمدلہ رمضان کا تیرواں روزہ سات و خیریت کے ساتھ روزے گزر رہے ہیں تو دوستو آج پھر آپ کے خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے ہیں بچے دو نئی حدیثوں کے ساتھ ان کے جبکہ بچوں کے ٹیسٹ بھی چل رہے ہیں پیپرز کی تیاری ہو رہی ہے بچے جو ہیں ڈیلی بیسس پہ پھر بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو فرنڈز لازمی اس کو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا بچوں کی امینت آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہے اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیوز کی طرف ہاں جی ویڈیوز شروع کر دیجئے بلکل جی ترجمہ ہے اس کا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھے بلکل جی تو اس کتاب سے اس طرح جڑ جاؤ سب سے بہتر کام اس کا ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو اس کتاب سے ہمیں جڑ جانا چاہیے اس کتاب سے جڑ جاؤ اس سے وابستگی اختیار کرو ہمیں دھیرے دھیرے معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے جب ہمیں روز قیامت میں صرف ضرورت ہوگی تو قرآن ہماری شفاعت کرے گا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ہے نا بھئی اچھا جی منا ہے چلیے بٹا کیا سنائیں گے آپ حدیث نمبر گیارہ شابہ سنائیں نماز دین کا ستون ہے بلکل جی نماز جو ہے دین کا ستون ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مومن کی میراج ہے نماز ہم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور نماز کو پڑھنے آیا ہمیں اللہ تعالیٰ ہے نماز کا پابند بنائے جب نماز دین کا ستون ہے تو دین اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا نماز مومن کی میراج ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بلکل جناب ہمیں نماز کا اللہ تعالیٰ پابند بنائے اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور گائز چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیجئے گا عویس اور مناحل کی چینل کو سپورٹ اسی طرح کرتے رہیے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی